بسم اللہ الرحمن الرحیم خیردین بربروسہ کے کچھ تلائیگر اس کے قریب آئے انہیں دیکھ کر خیردین اور اس کے سالاروں کے چہروں پر تجسس سا نمودار ہوا تھا خیردین ان کی طرف متوجہ ہوا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک قریب آیا اور کسی قدر خوشکن انداز میں کہنے لگا امیر ہم آپ کے لئے ایک اچھی خبر لے کر آئیں ہیں خیردین بربروسہ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی چہرے پر خوشگواری کے آثار نمودار ہوئے تھے پھر بڑی شفقت اور محبت بڑے انداز میں کہنے لگا عزیز ساتھیو تم کیسی خبر لے کر آئے ہو تلائیگروں میں سے جو پہلے بربروسہ سے مخاطف ہوا تھا وہ پھر ہم کلام ہوا امیر گوہ ہمارا مقابلہ کرنے کے لئے کوکو کی مدد کو ابو ہممو مونکیڈ حسان احمد بن قاضی اور خفصی کے چھوٹے بڑے لشکر پہنچ چکے ہیں لیکن ابن قاضی کے لشکر میں خداون نے چاہا تو انقریب بغاوت پٹکڑی ہوگی قیر الدین بربروسہ اور دیگر سالہ اس کی طرف دیکھنے لگے تھے تلائیگر نے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا امیر ابن قاضی کا ایک بیٹا ہے نام اس کا حسین ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد کا خواہش مند ہے اور کسی بھی صورت پسند نہیں کرتا کہ افریقہ کے اندر مسلمان قوتیں آپس میں برسرے پیکار ہوں اور ان کا فیدہ حسپانیہ والوں کو ہو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ لشکر کو یہاں خائمازان کرنے سے پہلے حسین نے اپنے باپ ابن قاضی سے بات کی تھی کہ ہمیں جنگ کی طرح نہیں ڈالنا چاہیے اس نے اپنے باپ کو یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ حسپانیہ والے حسپانیہ سے نکل کر افریقہ کے کافی بڑے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑانے کے بجائے ساری مسلمان قوتوں کو اکٹا کر کے حسپانیہ کے جن مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں انہیں وہاں سے نکالنے کا احتمام کرنا چاہیے وہ تلائے گر جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے خیردن باربرو سا کہنے لگا میں ابن قاضی کے بیٹے حسین کے ان خیالات کی قدر کرتا ہوں لیکن وہ اکیلہ بھی ہو سکتا ہے تلائے گر پھر امید بڑے انداز میں کہنے لگا امیر وہ اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ابن قاضی کے دو بڑے اہم اور سرکردہ سالار ہیں ایک کا نام عبادہ بن تمام اور دوسرے کا نام القوان بن سعدون ہے یہ دونوں سالار قاضی کے بیٹے حسین کے رازدار ہیں اور انہوں نے حسین پر واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت مسلمانوں کے اندر انتشار برپا کرنے کے خواہش مند نہیں ہے لہٰذا ان دونوں سالاروں نے حسین کو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے کہ وہ ہسپانیہ والوں کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف سخت آرہ ہونے سے پرحض کرے امیر جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوکوک کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں انقریب اختلاف برپا ہوگا اس لیے کہ اس کے دو سردار عبادہ بن تمام اور القمہ بن سعدون اس کے لشکر کے اندر خاصی بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور اگر ابن قاضی نے دونوں سرداروں کی بات نہ مانی تو وہ اندر ہی اندر کام کرتے ہوئے لشکر کے خاصے بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اس کے بعد وہ ابن قاضی کے لیے نہ ختم ہونے والے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں خیر الدین باربروسہ کے شہرے پر خلقہ سا تبسم نمودار ہوا تھا کہنے لگا خدا تمہاری زبان مبارک کرے اور وہ دن جل آئے اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے خیر الدین باربروسہ خاموش رہا کچھ سوچا اس کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیو جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے اپنے سارے لشکریوں اور اپنے سارے ملاہوں پر یہ بات واضح کر دینا کہ کوکو کے حکمران ابن قاضی کے لشکر میں تین شخصیتوں کا خاص خیال رکھنا ایک اس کا بیٹا حسین اور دو اس کے سردار عبادہ بن تمام اور ارطامہ بن سادون انہیں جنگ میں نہ کوئی گزند پہنچنی چاہیے نہ ان پر حملہ آبر ہو کر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اگر یہ جنگ کے دوران گریبتار ہوں تو انہیں عزت اور وقار کے ساتھ میرے پاس لیا جائے میں ان کا بہترین اشتقبال کروں گا ایسی لوگ مسلم قوم اور ملت کے مفاد کے پاس سبان ہوتے ہیں ان کی قدر کی جانی چاہیے اس کے بعد خیر الدین باربروسہ نے اپنے لشکر کی صفوں کو آخری چکل دی لشکر کے اس نے چار حصے کیے تھے ایک حصہ اپنی کمانداری میں رکھا اپنے ساتھ اس نے اپنے نائب کے حیثیت سے اپنے بیٹے حسن کو رکھا تھا دائیں جانب کے لشکر کی کمانداری عالم اسلام کا مشہور اور عظیم سفہ سلال اور ملاح ترغوت کر رہا تھا اور سوالیں ایک نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا بائیں جانب کے لشکر کی کمانداری حسن کرسو اور کاکات کے ہاتھ میں تھی جبکہ لشکر کا چوتھا حصہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر معامور کیا گیا تھا اس کی کمانداری سن آن کو سونپی گئی تھی دوسری طرف کوکو کے حکمران ابن قاضی نے بھی اپنی لشکر کی صفوں کو آخری شکل دے دی تھی پھر ایک دم اس کے اشارے پر اس کے لشکر میں تبل اور نقریاں بجنے سے توفانوں کا ساشور اٹھ کڑا ہوا تھا اس کے بعد حملہ آور ہونے کے لیے ابن قاضی نے اپنی لشکر کو آگے بڑھایا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ابن قاضی افریقہ کے اندر بار بروسہ کی دشمن قوتوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا دوسری جانب اس سمبلی کے لیے بار بروسہ اور اس کے سارے سالار پوری طرح تیار تھے جس وقت ابن قاضی متحدہ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا اس وقت خیر الدین بار بروسہ کے لشکر میں اس کے اشارے پر اس طرح تکبیر بلند ہوئی تھی جیسے برسوں پرانی آگ کی بارش میں وحشی سمندر بھری طرح دھارتا ہوا داخل ہونا شروع ہو گیا ہو اس کے بعد خیر الدین بار بروسہ اور اس کے ساتھ ابن قاضی کے متحدہ لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے میدان جنگ کے اندر بیروک قوت بن کر موت رکس کرنے لگی تھی روحوں کو بدنوں سے لا تعلق کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ابن قاضی اور اس کے اتحادیوں کو پورا یقین تھا کہ وہ کوکو شہر سے باہر خیر الدین بار بروسہ اور اس کے سارے لشکروں کو شکاست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اس لیے کہ لشکر کی تعداد کا تناسب ان کے حق میں تھا وہ بہت سی قوتیں مل کر خیر الدین بار بروسہ کا مقابلہ کر رہے تھے جبکہ بار بروسہ صرف اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل تھا افریقہ میں صرف قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز اس کا اتحادی تھا لیکن ابھی تک عبدالعزیز کو اس کے لشکر کے ساتھ خیر الدین بار بروسہ نے جنگ کی بٹھی میں نہیں جونکا تھا شرائد ابن قاضی کے خلاف عبدالعزیز کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا ساتھا تھا جنگ جب اروج پر آئی تک گاتھ میں بیٹے ہوئے قبائل سغرا کے مخترم سردار عبدالعزیز نے اپنے کام کی ابتدا کی تھی ایک دم تکبیر بلند کرتا ہوا وہ اپنی گاتھ سے نکلا اور ابن قاضی کے متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آبر ہو گیا تھا ابن قاضی کا متحدہ لشکر اس سے پہلے ہی بار بروسہ اور اس کے سالاروں کے حملوں کو بڑی مشکل سے روک رہا تھا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا ہوا تھا اب جو قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز بھی ایک پہلو کی طرف سے ان پر حملہ آبر ہوا تو اس کے نتیجے میں ابن قاضی کے لشکر کی حالت بری ہونا شروع ہو گئی تھی نتیجے میں کوکو شہر کے نواح میں ابن قاضی کو خیردین بار بروسہ اور اس کے سالاروں کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا شکست اٹھانے کے بعد ابن قاضی نے فیصلہ کیا کہ اپنی پشت پر اپنے مرکزی شہر کوکو میں میسور ہو کر اس وقت تک دفاع کرتا رہے جب تک افریقہ میں اس کے ہواریوں سے مزید کمک نہیں پہن جاتی لیکن خیردین بار بروسہ، حسن کرسو، ترگت، کاکاد، سوالے، سنان اور عبدالعزیز سب نے مل کر ابن قاضی کے ان ارادوں کو خاک میں ملا دیا تھا شکست اٹھانے کے بعد جب ابن قاضی نے اپنی لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ کرنا چاہا تو خیردین بار بروسہ اور اس کے ساتھیوں نے فوراں اپنا رخ بدلا ابن قاضی کے راستے میں خائل ہو گئے جس کے نتیجے میں ابن قاضی اپنی لشکر کے ساتھ کوکو شہر کا رخ نہ کر سکا بلکہ پلٹا ایک دوسرے شہر بونہ کا رخ کیا تھا خیردین بار بروسہ نے کچھ دیر تک باگتے ہوئے دشمن کا تاقب کیا اس کے بعد وہ اس جگہ لوٹا جہاں جنگ ہوئی تھی دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لیا گیا کوکو شہر میں کوئی اتنی بڑی دفاعی قوت نہ تھی جو خیردین بار بروسہ کا راستہ روک دے لہٰذا بار بروسہ بغیر کسی مضاہمت کے کوکو شہر میں داخل ہوا شہر پر اس نے قبضہ کر لیا ابن قاضی بدترین شکست اٹھانے کے بعد بونہ شہر پہنچا بچے کچھ لشکر کو اس نے وہاں استوار کیا ساتھ ہی افریقہ میں اپنے سارے حوالیوں کی طرف سے اس نے تیز رفتار قاسد بجوائے اور خیردین بار بروسہ کی سیلابی طاقت اور قوت کے سامنے بند باندھنے کی التماس کی جس کے نتیجے میں افریقہ میں اس کی حمایتی اس سے راست اور کمک کی صورت میں امداد دینے لگے تھے دوسری جانب خیردین بار بروسہ کوکو شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے نظر منسق درست کرنے میں مصروف ہو گیا تھا گو ابن قاضی کو کوکو شہر کے نواح میں بقدورہ کے میدانوں میں شکست دینے کے بعد وہ اپنی جگہ مطمئن اور خوش تھا اس لئے کہ افریقی طاقتوں سے نمٹنے کے لیے اس نے جو لائے عمل تیار کیا تھا اس پر کامیابی سے عمل پیرا شروع ہو گیا تھا بقدورہ کے میدان میں خیردین بار بروسہ کے ہاتھوں بتری شکست کی خبریں جہاں کو سلطان سلیمان کو پہنچی وہاں یہ خبر خسپانیہ میں خسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے لیے بھی کہر اور بجلی بن کر گری خیردین بار بروسہ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور رکوت اس کے لیے خطرے سے کم نہ تھی یہ خبر سننے کے بعد اس نے اپنے کچھ بحری جہازوں کے ذریعے افریقہ میں خسپانیوں کے والی مون کیٹ کو مدد بیجی تاکہ بار بروسہ اس کے حواریوں سے نمٹنے کے بعد اس سے ٹکرائے تھو افریقہ میں جو خسپانوی لشکر ہے اس کے دفاع اور حفاظت کا انتظام کیا جا سکے کوکو کے حکمران ابن قاضی کا بیٹا اور اس کے دو اہم اور بڑے سردار عبادہ بن تمام اور الکمہ بن سادون ایک روز بونا شہر کی فصیل کے ایک برج میں اکٹے بیٹے ہوئے تھے تینوں اس وقت گہری سوچ میں تھے شاید کسی اہم مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے آخر عبادہ بن تمام نے اس خاموشی کو توڑا اپنے سامنے بیٹے ابن قاضی کے بیٹے حسین اور دوسرے سردار الکمہ بن سادون کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا کوکو شہر کے نواح میں بغدورہ کے میدانوں میں ہمیں شکست دی اسے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور ہسپانیہ والوں کے کہنے پر عمل کرنے کے بجائے بار بروسہ کے ساتھ اتحاد اور تعاون کرتے ہوئے ہسپانیہ والوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے ہم مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان دشمن قوتوں کا ساتھ دے کر بار بروسہ کو کامزور کرنے کا تحیہ کیے ہوئے ہیں جبکہ بار بروسہ عالم اسلام کا وہ رجل عظیم ہے جو مسلمانوں کے تحافظ اور ان کی حفاظت کیلئے کام کر رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کا سلطان سلیمان اس کی پرشت پناہی کر رہا ہے اور اس سے پہلے سلیمان کا باپ سلطان سلیم بھی اس پر اپنا دست شفقت رکھ چکا تھا اس طرح بار بروسہ کے خلاف صف آرہ ہوتے ہوئے ہم ایک طرح سے عالم اسلام کے خلاف صف آرہ ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس سے بڑی برائی اس سے بڑی لانت کسی مسلمان کیلئے نہیں ہو سکتی اتنا کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رکھا پھر ابن قاضی کے بیٹے حسین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ابن قاضی کے بیٹے برا مت ماننا ہم دونوں سردار عالم اسلام کی یکجہتی اور اعتحاد کے متمنی ہیں تمہارا باپ مون کیٹ کی ظالم فائشوں کے حجوم میں کڑا ہو کر فضول شہرت اور حقیر عظمت کی تمنا کیے ہوئے ہیں یہ ہست پانیا والے ہم مسلمانوں ہی کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے لئے قفص کے آہنی دروازے اور موت کے نیزوں کی انیاں تیار کر رہے ہیں ابن حسن تمہارا باپ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں ہم نے پہلی بھی کہا تھا کہ اپنے باپ کو سمجھا لو لیکن تم اسے سمجھانے میں ناکام رہے ہو وہ سمجھنے میں بھی بری طرح ناکام رہا ہے آلات آہستہ آہستہ گریب سے نکل جائیں گے میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب ہم تمہارے باپ کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ کر لیں گے ابن قاضی کے بیٹے ہم خود تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن ہماری روح ہمارے مذہب کا تعلق مسلم قوم سے ختم نہیں ہو سکتا خیر الدین بار بروسہ اس کے ساتھی اس کے سالار افریقہ میں خوشکی پر ہی نہیں سمندر کے اندر بھی مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور کماندار اور سالار ہیں وہ ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے سکون اور راحت کی سماعتوں کی امین ہیں ابن قاضی کے بیٹے قسم خداوند قدوس کی جس وقت کوکو شہر کے نواح میں بکتورہ کے میدانوں میں خیر الدین بار بروسہ اور اس کے سالار ہم پر آتشی لاوے کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے تو میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی جذبات کی آتش اور احساسات کا دھوان اٹھا تھا اور میں نے اس وقت چاہا تھا کہ میں ابن قاضی کے لشکر سے نکل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیر الدین بار بروسہ کے لشکر میں شامل ہوں اپنی تلوار خیر الدین بار بروسہ کے قدموں میں رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ آنے والے دور میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے اس لیے کہ تم ہی ہمارے رہبر اور رہنما ہو اور ہائی ہیف ہائی میری بدقسمتی میں اپنے ذہن میں ان اٹھتے خیالات کو عملی جامع پہنا نہ سکا یہاں تک کہنے کے بعد عبادہ بن تمام رکھا اس کی گردن جھک گئی تھی دوسری جانب دوسرا سردار القمہ بن سعدون بھی اداس اور افسردہ بیٹا ہوا تھا پھر عبادہ بن تمام کے بجائے اس بار القمہ بن سعدون بول اٹھا وہ بھی ابن قاضی کے بیٹے حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیز جو کچھ عبادہ بن تمام نے کہا ہے یہ میرے دل کی ترجمانی اور اکاسی ہے ہم لوگ اپنوں کے خلاف برسرے پیکار ہو کر ایک طرح سے ہسپانے والوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کر رہی ہیں اور یہ ایک انتہائی گنورہ اور شیطانی فعل ہے جس میں اس وقت ہم ملوث ہیں بقدورہ کے میدانوں میں خیردن بربروسہ ہمیں بترین شکست دے چکا ہے اور آگے بڑھ کر کوکو شہر پر بھی قبضہ کر چکا ہے ہم نے گو گونا شہر میں محسور ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے اور یاد رکھنا ہم اگر کوکو شہر میں محفوظ ہونا تھے تو یہاں بھی محفوظ نہیں رہیں گے میں تمہیں صاف کہتا ہوں کہ اپنے باپ کو سمجھا لو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ترکتاز کرنے سے باز رہے اور اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پھر تنگ آ کر ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ بغاوت اور سرکشی یقیناً عالم اسلام کی خدمت میں شمار کی جائے گی ایک بات یاد رکھنا ایک بار ہمیں شکست دینے کے بعد خیرودین بار باروسا کوکو شہر میں بیکار نہیں بیٹھے گا ہفتوں مہینوں بعد نہیں بلکہ چند دن بعد بونا شہر میں ہمارا لشکر اور جہاں کے لوگ سنیں گے کہ کوکو شہر سے بار باروسا نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا ہے اور ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ بونا شہر کا روح کر رہا ہے گو تمہارے باپ ابن قاضی نے سارے ہمسائیوں کی طرف کاسد بجوائے ہیں خیرودین بار باروسا کی خلاف مدد طلب کی ہے لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے جہاں تک میرا تجربہ ہے جس طرح بکدورہ کے میدانوں میں ہمیں شکست اٹھانی پڑی اس طرح اگر بونا شہر میں یا بونا شہر کے نواح میں کوئی جنگ ہوئی تو خیرودین بار باروسا ناکامی نامرادی اور شکست کو ایک بار پھر ہمارا مقدر بنائے گا لمحہ بر کے لئے القمہ بن سادون رکا پھر وہ بات کو آگے بڑھا رہا تھا حسین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس شکست کی خبر ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کو ہو چکی ہے اور وہ ہسپانیہ سے بھی ایک لشکر افریقہ میں اپنے سالار مونکیٹ کو روانہ کر رہا ہے اور اس لشکر میں کافی حسین اور خوبصورت لڑکیاں بھی ہیں جو بار بروسا کے خلاف آئندہ جنگوں میں ہمارے لشکریوں اپنے ملاہوں کا حوصلہ اور ولولا بڑھائیں گی دوسری جانب سلطان سلیمان کو بھی حیر الدین بار بروسا کی کامیابی کی خبر ہو چکی ہے وہ خوش ہوگا اور اس کی کامیابی کی وجہ سے اسے مزید طاقت اور قوت فرہم کرے گا جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکے گے القمہ بن سادون جب رکھا تب انتہائی افسردہ اور اداس آواز میں ابن قاضی کا بیٹا حسین کہنے لکھا میرے دونوں عزیز ساتھیوں میں ایک بار پھر اپنے باگ کو سمجھاؤں گا ہم تینوں مل کر لشکر کے اندر جو ہمارے حمایتی ہیں انہیں استوار اور ہم نواب بنانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اگر حالات جنگ کے تو رہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں خود چاہوں گا کہ میرے باگ کو معذول کر دیا جائے اور افریقہ کے اندر جس قدر مسلمان قوتیں ہیں انہیں ہسپانیہ والوں کے خلاف اور بار بروسہ کی حق میں اٹھ کڑا ہونا چاہیے حسین جب خاموش ہوا تب توڑی دیر تک عبادہ بن تمام اور القما بن سیدون خاموش رہے کچھ سوچتے رہے اس کے بعد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے عبادہ بن تمام فیصلہ کون انداز میں کہہ رہا تھا حسین ہم نے تمہارے باپ کو بہت بردارس کیا وہ مسلمانوں کی یکجہتی ان کے احتفاق اور تعاون پر لگاتار ضربیں لگاتے ہوئے خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے اور وہ ایسا ہسپانی سالار مونکیٹ کے کہنے پر کر رہا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ جب تک مونکیٹ اس کے ساتھ ہے اسی افریقہ کی سرزمینوں میں کوئی زیر نہیں کر سکتا عبادہ بن تمام رکا اس کے بعد کہنے لگا حسین کل کو اگر تم نے ہمارے فیصلوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے ہم سے علیدہ ہونا ہے تو آج ہی ایسا کر گزرو تمہارے باپ کی کاروائیوں کو صرف ہم ہی نہیں لشکر کے اندر بے شمار ایسے مجاہد ہیں جو اس کے فیصلوں کو ناپسند کرتے ہیں انہیں صرف ایک اشارہ کرنے کی دیر ہے اور وہ تمہارے باپ کی خلاف ایسی بغاوت کری کریں گے جس کے شولوں کو وہ بجا نہیں سکے گا ہم تم پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمانوں کے خلاف کاروائیہ کرنے سے باز نہ آیا تو میں اور میرا ساتھی القما بن سادون دونوں اس کی گردن کاٹنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اگر ہمارے ضمیر نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ ابن قاضی کے قتل ہی سے افریقہ میں مسلمانوں کے اعتحاد اور تعاون کی ایک نئی جہت مل سکتی ہے تو ہم ابن قاضی کو قتل کر دیں گے اب بولو کیا اس منزل تک تم ہمارا ساتھ دوگے حسین نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا عزیز ساتھیو میں آخری دم تک تمہارے ساتھ ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے باپ کو آخری موقع دیا جائے اگر وہ نہ سملا تو پھر تمہارا فیصلہ آخری اور میرے لئے قابل قبول ہوگا ہاں میں تم سے ایک گزارش کروں گا کہ جب تم میرے باپ پر گریفت کرو تو اس گریفت کے دوران میں وہاں موجود نہیں ہوں گا میرا تعاون تمہیں حاصل ہوگا لیکن اس کا خاتمہ کرتے وقت میں شاید اسے دیکھ نہ سکوں اس لئے میں پسے پردہ رہوں گا میرے عزیز ساتھیو عالمی اسلام کی سر بلندی مسلمانوں کی فلا اور اپنے ان علاقوں کی حفاظت کیلئے صرف اپنا باپ ہی نہیں اگر مجھے اپنے سارے اہلی خانہ اور لوحکین کو بھی قربان کرنا پڑے تھو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اوف نہیں کروں گا بہرحال یہ معاملہ تائے ہے کہ میرے باپ کو مسلمانوں کی خلاف مزید برداشت نہیں کیا جائے گا حسین کی اس گفتگو سے عبادہ بن تمام اور القما بن سیدون دونوں خوش اور مطمئن ہو گئے تھے پھر تینوں اٹھ کر مستقر کی طرف ہو لیے تھے کوکو شہر کا نظ منسق درست کرنے کے بعد خیردین باربروسہ اپنے سالاروں لشکریوں کے ساتھ کوکو شہر سے نکلا اس گاروخ اب بونہ شہر کی طرف تھا جہاں کوکو کے حکمران ابن قاضی نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا تھا جس قدر لشکر کے ساتھ ابن قاضی نے کوکو شہر سے باہر خیردین باربروسہ کا مقابلہ کیا تھا اب بونہ شہر میں اس کے پاس اس سے کہیں بڑا لشکر تھا خیردین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ہسپانوی حکمران اور سالار مون کیڑ تیونس کے حکمران حسان بربروں کے سلطان حفظی تلمسان کے بادشاہ ابو ہمو اور قبائل سورہ کے دوسرے سالار احمد بن قاضی سے نہ صرف یہ کمک پہنچ چکی تھی بلکہ ضروریات زندگی کے ڈھیر کے ڈھیر اس کے پاس پہنچا دیے گئے تھے دوسری جانب ابن قاضی کا بیٹا حسین تو پس پردہ میں ہی رہا لیکن عبادہ بن تمام اور القما بن سعدون نے ابن قاضی کو ایک بار پھر سمجھایا کہ مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے اسپانوی والی مون کیڑ کے کہنے پر مسلمانوں کو مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ و جدال زیب نہیں دیتا لیکن ابن القاضی نے عبادہ بن تمام اور القما بن سعدون کی کسی بات پر دیان دینے سے انکار کر دیا جس کے نتیجے میں عبادہ اور القما اندر ہی اندر اپنے ہم نوال لشکریوں اور سالاروں کو استوار کرنے لگے تھے لیکن انہیں کچھ زیادہ موقع نہ بلا اس لئے کہ خیر الدین بار بروسہ اپنی لشکر کے ساتھ بھونا شہر کے قریب پہنچ گیا جس کے جواب میں ابن القاضی بھی بھونا شہر سے نکلا ابن القاضی کا ارادہ تھا کہ شہر سے باہر خیر الدین بار بروسہ کو بترین شکست دے کر اس سے کوکو کی شکست کا بدلہ لے گا شہر کے باہر ایک بار پھر دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اس بار حملہ آور ہونے کی ابتداء ابن القاضی نے کی تھی اور وہ خیر الدین بار بروسہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا خیر الدین بار بروسہ اور اس کے ساتھیوں نے کمال جرتمندی اور جاننساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابن القاضی کے حملوں کو روکا توڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد ابن القاضی کو خیر الدین بار بروسہ کے ہاتھوں بترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ باہ کر بونا شہر میں محسوس ہو گیا لیکن اس کے فوراں بعد ایک خونی انقلاب بونا شہر میں اٹھا بونا شہر سے باہر ہونے والی جنگ میں عبادہ بن تمام بری طرح زخمی ہوا تھا تاہم اس نے اور القما بن سعدون نے مشورہ کیا اور اپنی ساتھیوں کو آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے بونا شہر میں ابن قاضی کے خلاف بغاوت کڑی کر دی جب عبادہ اور القما کے ساتھیوں نے ابن قاضی کے خلاف علم بغاوت کڑا کیا تو اس کے اتحادیوں میں سے کئی ایک کو موت کے گاٹ اتار دیا تب سارا ہی لشکر ابن قاضی کے خلاف اٹھ کڑا ہوا اس لئے کہ کوئی بھی مسلمان لشکری ایک پسند نہیں کر رہا تھا کہ مسلمان آپس میں دست و گریبان ہوں اسی کشمکش میں بونا شہر میں ابن قاضی کو قتل کر دیا گیا تھا